یہ حدود حص میں گھر کر رہ گئی قید زندان مظاہر میں ہوئی اور سرات زندگی سے گر گئی پھیر لی اپنے گلے پر خود چھری لالے تر کہیے اس کی آگ کو شولہ سرد اتنا کہ اولا بھی نہ ہو اس کی فطرت سوزِ الفت سے تہی جستجو کے ذوق سے آری رہی عشق ہے دانائے علت ہائی اقل جس کے نشتر سے کٹے سودائے اقل کل جہاں ساجد ہے اور مسجود عشق بدکدے میں اقل کے محمود عشق عشق اس دانش میں دیکھا ہے کہیں شورِ یارب اس کی راتوں میں نہیں آج کل کے جو عشق ہے وہ قلب و روح کی تربیت کے بجائے الٹا انہیں بے حض بنا دیتے ہیں اور مادیت کی طرف دھکیل دیتے ہیں گویا روشنی پہچانے کے بجائے تاریخی میں ڈیبو دیتے ہیں دوسرے شیر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ دور کے جو علوم ہیں یہ بہت ہی محدود ہیں اور مادیت میں فسے ہوئے ہیں اور عشقی سی بے پہاں وسط حاصل کرنے میں محروم ہیں اور ان علوم نے اپنے ہی گلے پہ خنجہ رکھا ہوا ہے یہ زندگی کے راستے پہ چلنے سے آجیز ہیں یہ علوم زندگی کی حقیقت جس کا تعلق عشق حقیقی سے ہے اللہ تعالیٰ سے ان کو جاننے سے ہے اس طرف پہنچنے سے قاسر ہیں چونکہ مادیت پر زور دیتے ہیں اور مادیت کو فنا ہے اس لیے انہوں نے گویا خود کو ہلاک کرنے کا سامان رکھا ہوا ہے اور جو آج کے جو علوم ہیں اس کو انہوں نے انالوجی دیئے لالے کے پھول کی کہ لالے کے پھول رنگ میں تو سرخ ہوتا ہے لیکن گرمی اور تپش نہیں ہوتی اس کا جو شولہ ہے وہ اولے کی طرح سرد ہے یعنی ان میں عشق و جذبہ جو ہے نا وہ موجود نہیں ہوتا ان کی فطرت جو ہے وہ عشق کی تپش سے محروم رہتی ہے اور گویا یہ جو علوم ہیں انسان میں عقل تو پیدا کرتے ہیں لیکن ایسی عقل جو عشق کے بغیر محدود اور اس مقام تک پہنچانے سے آجی سے جہاں پہ آپ عشق کے ذریعے پہنچتے ہیں عشق عقل کی بیماریوں کا علاج کرنے والا طبیب ہے اور اس کے نشتر سے عقل کا جنون ٹھیک ہو جاتا ہے گویا صرف عقل تک عقل کی وجہ سے انسان جو ہے وہ عظمتوں تک نہیں پہنسکتا عقل کی جو خامیاں ہیں وہ عشق ہی سے دور ہوتی ہیں تمام کائنات سجدہ کرنے والی اور عشق اس کا مسجود ہے عقل کے سومنات کا فاتح عشق ہے یعنی محمود نے فتح کیا در سومنات کو یعنی عشق کی بدولت اس کائنات کو تسخیر کیا جا سکتا ہے عشق جو ہے وہ عقل کے تمام بتوں کو توڑ سکتی ہے اس کی خامیوں کو دور کر سکتی ہے یہ پرانی شراب عشق دانی شہ حاضر کی سرائی میں موجود نہیں ہے یارب کا شور اس کی راتوں کے مقدر میں نہیں عشق ہی انسان کو اس معبود مطلق کی حضور گڑ گڑانے اور راتوں کو اسے یاد کرنے پہ آمادہ کرتا ہے جس کی بدولت وہ بڑی قوتوں کا مالک بن جاتا ہے اور باطل قوتوں سے بے خوف ہو جاتا ہے جبکہ عقل اس جوش و جذبے سے آ رہی ہے دانش نو موجودہ دور کی دان آئی بد پرست بد پوچھنے والے بد فروش بد بیشنے والے بدگر بد بنانے والے مظاہر مظر کی جمع لغوی معنی ہے ظاہر ہونے کی جگہ حدود جس کی حدیں ہیں سوداء اقل اقل کا سوداء مسجود جسے سجدہ کیا جائے محمود محمود غزنوی یہاں مراد فاتح سے یارب اے خدا اے رب